منگل کا دن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد مبارک کا دن ہے اور بڑی یہ حسین گھڑیاں ہیں اور حسین ہمارے لئے ساتھے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر پیر کا دن آ رہا ہے منگل کا دن آ رہا ہے پیر کی رات آ رہی ہے کہ آقا اے نامدار سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کیونکہ پیر کے دن ہوئی مسلم شریف کی حدیث میں واضح طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہی یومہ ولد تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت با سعادت ہوئی ولادت با سعادت ہوئی تو حاضرین محترم پیر کی رات بارہ ربیل اول کی رات انشاءاللہ آ رہی ہے اور منگل بارہ ربیل اول کا دن ہے اس لیے ہمیں یہ دن بڑے تزک و اختشام کے ساتھ بڑی عزت و وقار کے ساتھ اور یہ رات بڑی عزت و وقار کے ساتھ گزارنی چاہیے اور یہ اتنی عزت و عظمت والی رات ہے یہ اتنی پر وقار رات ہے یہ اتنا پر وقار بارہ ربیل اول کا دن ہے کہ جو ساری نعمتوں سے افضل ترین دن ہے جس کا کوئی نعم الودل نہیں جس کا کوئی کسی چیز سے مقابلہ نہیں اس لیے برادرہ نے محترم ربیل اول کا ماہ مقدس ربیل اول کی کہ ایام اور راتوں کا ایام و لیال کے ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساتھ کا کوئی نعم البدل نہیں باقی سارے دن ساری ساتھیں سارے لمحات ساری گھڑیاں سارے مہینے سارے دن یہ سارے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو ربیل اول اور خاص کر ولادت مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائے ہیں حضرین محترم سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے میں نے موضوع کے طور پر تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے تکمیل دین کا ذکر فرمایا ہے کس کا ذکر فرمایا ہے تکمیل دین کا کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں اپنے دین کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ جو ہے صحیح بخاری کتاب السلات اور آیہ نمبر ہے چار آزار چھے سو چھے حدیث کا نمبر کیا ہے چار آزار چھے سو چھے یہ آپ کے عقیدے کے بارے میں حدیث بجان کر رہا ہوں اس لئے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے چونکہ جب بھی رب العزت کا مہینہ آیا ہر سال الحمدللہ آتا اور قیامت تک آتا رہے گا قیامت تک مسکرا کے بیٹھنا ہے چونکہ رب العزت کا مہینہ ہے موتیں اٹھارہ نہیں وجنے چاہیے دیں خوشی کا دن ہے یہ خوشی کا مہینہ ہے حضور کی آمد کا مہینہ ہے اور جتنی حد تک حضور کی آمد اور ولادت پر خوش ہو سکتے ہیں خوش ہو لیں کہ کاروبار اچھا جی ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے جی حضور کا فضل ہے کتنے بیٹے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ نے چار بیٹے دیئے کیا کرتے ہیں جی ماشاءاللہ میٹا بیٹا پروفیسر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑا خوش ہو گئے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے ماشاءاللہ جی دس مرلے کی کوٹھی ہے میری آئی صاحب ایسے ہی کہتے ہیں نہیں دس مرلے کی کوٹھی اگر دس مرلے نہیں پانچ پانچ مرلے جی ٹریپل سٹوری ہے جناب بڑا خوش ہو گئے مسکرا کے آئی صاحب تسی بھی مسکرا جائے ملک صاحب آئی 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 صاحب ایسے کہتے ہیں کہ ایمان سے بتائی یعنی کوئی بھی نعمت ہم لے لیں کوئی بھی نعمت ماشاءاللہ کل سیکنڈیئر کا یعنی انٹرمیڈیئٹ کا ریزالٹ آیا بچوں نے گیارہ سو بٹا گیارہ سو نمبر لیے اور آپ یقین کریں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں برمار ہوئی پڑی ہے آپ فیس بک کو دیکھ لیں آپ ٹوٹر کو دیکھ لیں آپ وٹس اپ تو پھر وٹس اپ تو وٹس اپ ہے نا وٹس اپ نے تو وٹے نکال دی ہیں میرے بیٹے نے اتنے نمبر لی ہیں میری بیٹی نے اتنے نمبر لی ہیں خوشی جناب علی ایک دو تو دوست میرے گھر مٹھائی بھی لے کے آگئے آئی شکول گئے ہیں تو وہاں بھی یہی بڑے نمبر لی ہیں ماشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ خوشی خوشی ہوتی ہے خوشی کے دن خوش ہونا ہوتا ہے خوشی کے دن چار پائیاں مودیاں نہیں ہوں دیاں پٹیاں نہیں ہوں دیاں صدیوں ہوں دیاں ٹھیک ہے لے جی کوئی بھی خوشی کنات میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہیے سبحان اللہ اللہ اکبر نارے تکمیر نارے رسالہ نارے تحقیق عبد مصطفی شان مصطفی ہاں جی آجی صاحب کیا آلہ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور خیر خرید ہاں جی سب خیرہ جی منڈے دی منگڑی کر دیتی شادی کے دن رکھ دیئیں چھ مہینے سے شادی کی تیاریاں ہوتا ہے کہ نہیں تین تین دو دو مہینے کی تین تین دن مہینے کی ڈیٹے رکھی جاتی اچھی بات ہے اس لیے کہ خوشی کا اظہار ہے کیا ہے تیاری کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں باجیاں بھی لگیاں بیبیاں بھی لگیاں بزرگ بھی لگے بھائی بھی تیاریاں کر رہے ہیں بہنیں بھی کر رہی ہیں والدہ بھی کر رہی ہیں رشتہ دار کی طرف کارٹ چھپ رہے ہیں یہ وہ کیا کہ بیٹے کی بولو نا بیٹے کی خوشی ہے شادی اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیئے ہیں ہم سب سمیت مجھے بھی دیئے ہیں آپ کو بھی دیئے ہیں اللہ نے جنہیں بیٹیاں دیئے ہیں بیٹے دیئے ہیں اللہ سب کو خوشی ہے نصیب فرمائے اور اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہے میں نے اگلے دن نماز میں بھی کہا تھا کہ کنیاں مڈیاں دے ویاں چھیتی کرو پچیس سال شبیس سال حد کوئی تیر مارے تو تیس سال سے اوپر نہ جائیں پچیس چھبیس سال اٹھائیس میں کر دیں چونکہ ایوریج عمر آگئی ہے پچاس سے چالیس کے درمیان اگر پچیس سال میں بیٹے بیٹے کی شادی ہو گئی تو بیس سال وہ اگر اللہ نے زندگی کسی کو دے تو اب دیکھیں بزرگ تو اسی سال نوے سال ستر سال میں جا رہے ہیں اے پچھے منڈے جلے ساڑھے ورگے نے ساڑھی عمر آگے لمیہ کوئی نہیں یہ آس امید لگا گئے نا بیٹے گے اسی سال میں جا گئے تو بات یہ ہے کہ شادی کریں بیٹے کی خوشی کریں اللہ سب کو نصیب فرمائے تو بچے کی شادی پہ خوشی پہ جناب کوئی نہیں دیکھتا کہ میرا مسلک کون ہے کوئی نہیں دیکھتا کہ میں کس مسلک سے ہوں کس فرقے سے ہوں کس مسجد میں نباز پڑھتا ہوں کس عالم کا خطاب سننے جاتا ہوں اور کیا ہے یہ کوئی دیکھتا کوئی دیکھتا ہے مہندی کی رسم بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں اسلام میں کسی رسم کی ممانعت نہیں ہے کئی حرام نہیں ہے بات ہے اس کو منایا کیسے جاتا ہے اس کو منایا کیسے جاتا ہے مہندی کریں جہیز دیں برات لے جائیں ولیمہ کریں ولیمہ کی ایک ہی گجائچ ہے ولیمہ کی باقی مہندی یہ سارا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اسلام نے منا نہیں کیا مگر اس کی حدود اور قیودات بیان کی ہیں کسی نے پوچھا کہ یار آپ اتنا بڑا حرام کام کر رہے ہیں یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں میندی جہیز بھی قرآن و عدیث میں نہیں ہے برات بھی قرآن و عدیث میں نہیں ہے اللہ اکبر لیکن کمال کی بات ہے جب ربیو لول کا مہینہ آتا ہے اور ہم مساجد میں خطابات حضور کی شان پہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ حضور کا ملاد ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے آقا آ رہے ہیں بولیے کون آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں وہ نہیں ہے کم بڑا حکر آ رہے ہیں کہیں قرآن میں لکھا ہے بھئی کہیں حدیث میں لکھا ہے کہیں صحابہ نے منایا کہیں عیمہ فقہہ نے منایا کہیں عیمہ محدثین نے منایا یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ باتیں دنیا جہان میں ہمارے معاشرے میں میں اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہتا ہم آئے ہیں تو مسلمان لیکن ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں رہا کیونکہ ہم اسلامی باتیں تو کام تو کر ہی نہیں رہے اللہ ماشاء اللہ اللہ نے جس کو تفیق دیا جن گرانوں میں دنیا جہان میں کبھی کسی نے فتوہ لگایا یہ کیوں کر رہے ہو یہ نہیں کر رہے ہیں جہاں فتوہ لگانے کی ضرورت تھی وہاں نہیں لگایا اور جہاں فتوہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی وہاں فتوے لگنے شروع ہو گئے یقین کریں یوٹیوب استعمال کرنے والے بچے جو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جوان غلط مقصد کے لیے نہیں یعنی سوشل میڈیا میں جو چیز بھی آتی ہے جو اچھے پرپرز کے لیے یقین کریں میرے پاس تو موبیل یہاں ہے نہیں میں گھر رکھ کے آتا ہوں آپ بھی جمعہ کے دن گھاری رکھ کے آیا کریں جب جمعہ کی نماز پڑھ کے جائے تو پھر اسے کھولیں اور استعمال کریں یا کال کے لیے جو بھی ہے لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ کان پک گیاں سن سن کے کہاں منایا کیسے منایا کیسے نے منایا اور سارے معاملات سارے معاملات اللہ ما شاء اللہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں خوشی سے کر رہے ہیں کوئی فتوہ نہیں کوئی مولوی بولنے کو تیار نہیں کوئی عالم بولنے کو تیار نہیں کہ جہاں بولنا چاہیے تھا کہ بھئی مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھاؤ شادی ایسے کرنی ہے خوشی ایسے کرنا ہے سالگیرہ ایسے منانی ہے گھر ایسے بنانے ہیں ہمارے جتنے بھی زندگی کے لوازمات ہیں وہاں کوئی فتوہ بازی نہیں کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں جب ربی الول کا معینہ آتا ہے بارہ ربی الول کی رات آتی ہے بارہ ربی الول کا دن آتا ہے سارے جنرائز جید نجید حلال حرام کے فتوے بار آ جاتے ہیں بس ایک مسلمانوں میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ہر نعمت ہم اپنی مرضی سے مناتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمَ آدَان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا میرا رسول آیا پھر ربی الول جلال نے فرمایا وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّجِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَقِّهِمْ وَيُعَلِّهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِيدَ الْعَالِ مُبِينَ قرآن رب نے بھر دیا ہے میرا محبوب آیا تو تم گمرائی میں تھے تم زلالت میں تھے تم ایک دوسرے کے فرمایا کہ تم آدان تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے تم دشمن تھے بھائی بھائی کو نہیں مانتا تھا یقین کریں ہر شخص دوسرے کی بیٹی کو قتل کر دے گا دوسرے کی بہن کو قتل کر دے گا ماں کو بھی قتل کر دے گا بغز میں آناد میں دشمنی میں سب کرنے کو تیار ہوگا آج کے معاشرے میں کوئی اپنی بیٹی کے گلے پر چھوڑے چلائے گا بتائیں نا کوئی اپنی بہن بیٹی کے گلے پر چھوڑی نہیں چرائے گا اور وہ ظالم معاشرہ اپنی بیٹی کو خوشی سے زمین میں زندہ درگور کر دیتا تھا اللہ نے یہاں پر بھی حضور کے صدقے بیان کر دیا اتنا صفاق معاشرہ اتنا ظالم معاشرہ اور اس ظالم معاشرے میں حضور آئے قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اللہ کی دلیل بن کے آئے اور اس گمرائی سے نکالنے کے لئے اس معاشرے میں آقا تشریف لے آئے تو حضور جب آئے اللہ نے ہر نظام بدل دیا ہر قانون بدل دیا ہر عزت بدل دی ہر احترام بدل دیا وہ بیٹی جس کو زمین میں زندہ درگور کیا جاتا تھا اس محمد مصطفیٰ نے آکے اس کا انرجس کے لئے ساری کنات کھڑی ہوتی تھی فرشتے جنتے تھے جبریل فرشتوں کے جنڈ لے آتے تھے کہ اللہ کے رسولہ ان کے لئے درود پڑھو خدا کی قسم جب فاطمہ تو زہرہ آتی ہیں حضور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بیٹی بنایا ہے جب حلیمہ صادی آتی ہیں جب حضرت عامنہ آتی ہیں جب حضرت عمی ایمن آتی ہیں یہاں تک کہ جس کے ساتھ حضور نے جس خاتون کے ساتھ حضرت شیمہ کے ساتھ حضور نے دودھ پیا وہ آتی ہیں حضور گھر چھوڑ دیتے ہیں اپنی مسلط چھوڑ دیتے ہیں اپنا مسلح چھوڑ دیتے ہیں آگے استقبال کرتے ہیں یہ وہ آگئی ہے جس نے اللہ نے اللہ کے نبی نے جس کی وجہ سے اللہ نے جنہیں عزاد عطا فرمایا ہے اب کیا کیا بیان کریں کہ اللہ نے کس کس کو کس لیے عزت نہیں دی اور جب وہ حضور آ جائیں تو پھر ان کے آنے پہ خوشی مناؤ یہاں تو سب نے لکھ دیا ہے اس آیہ کریمہ میں سورہ یونس کی آیہ نمبر اٹھاون زبان زد عام و خاص پر ہے تو پھر یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم خوش ہوں کہ آج حضور آگئے ہیں آکا آگئے ہیں اور جن کے صدقے ہمیں جنت ملنی ہے جن کے صدقے ہمیں بولیے نا ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے ساری زندگی خانہ کعبہ کا حج کیا خانہ کعبہ کا غلاف ہی پگڑ کے بیٹھے رہے ابو جہل ابو لہب اطبہ شیبہ یہ جتنے چودری تھے مکہ کے یہ کیا کرتے تھے حضور کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کے متولی تھے اطراف و اقناف عالم سے اللہ کے گھر کا ہائی تو پہلے بھی ہوتا تھا حضور کے آنے سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن وہ غلط طریقے سے ہوتا تھا ہوتا تھا مگر غلط طریقے سے ہوتا تھا جب حضور آئے اللہ نے طریقہ بدل دیا کیونکہ رب نے فرمایا اب وہ آ گیا ہے جس نے میرے گھر کو عزت دینی ہے اللہ نے فرمایا اب وہ آ گیا کہ میرا گھر عزت والا ہے دنیا کو بتانا ہے کہ رب کے گھر کس طرح آنا ہے رب کے گھر کا تواف کیسے کرنا ہے وہی ابو جہل وہی ابو لہب وہی اتبا وہی شیبا وہی خانہ کعبہ کے چودری جو صفائیاں کرتے تھے غلاف کعبہ بھی بدلتے تھے آنے والوں کے لیے خانہ پکاتے تھے ان کے لیے ریائشوں کا انتظام کرتے تھے جب حضور آئے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف ان کا مو تھا رب کے گھر کو رب کا گھر کہتے تھے کعبت اللہ مگر حضور کی طرف پیٹ کی اللہ نے فرمایا اگر میرے محبوب کے نہیں تو خانہ کعبہ کی صفائیاں بھی مجھے قبول نہیں ہے خانہ کعبہ کی بے شک کہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بیٹھے رو لیکن رب نے فرمایا نہیں میرے محبوب کے نہیں تو مجھے خانہ کعبہ کی عزت بھی اگر مجھے قبول ہے تو اس وقت تک قبول ہے جب تک تمہارے دل میں میرے محبوب کی عزت موجود ہے ساری زندگی لگے رہے ابو لا بابو جاہل مگر جہنم میں گئے کہاں گئے اس لئے برادران محترم حضور کی آمد ہے حضور کی ولادت ہے قبر میں جس نے آنا ہے حشر میں جس نے بکشوانا ہے قبر میں جس نے آنا ہے حشر میں جس نے بکشوانا ہے اس لجپال آقا اس کالی کملی والے آقا اس زمین کی زینت اس عرش کی عرش کی زینت اس رب کے بابان اس مراج النبی کی شان والے اس مضمل کی آن والے اس یاسین کی شان والے تاہا کی شان والے اس دنیا کی زینت کی جب آمد ہو لوگوں خوشی مناؤ اتنی مناؤ کہ ہر ایک کو پتا چل جائے کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے مسلمانوں کا کو شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دیگے کھڑکا لیتا ہے کوئی سو دیک پکوا لیتا ہے کوئی بگرے زبا کر لیتا ہے سب کچھ کر لیتا ہے تو بھئی ہم کیا کریں گے ہمارے پاس تو دیگے بکانے کی سکت نہیں جن کے پاس ہیں وہ پکائیں جن کے پاس خرچ کرنے کا ہے وہ بگرے زبا کریں حضور کی امت کو کھلائیں غریبوں کو کھلائیں ان کو بھی دیں جو کہتا ہے نہیں نہیں منانا چاہیے کھلائیں صاحب کو پاس سمجھ آگی نا تو یہ نہ سمجھے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں میں دیگے نہیں پکا سکتا میں لنگر نہیں پکا سکتا میں میٹھا پانی نہیں باند سکتا حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور کا ملاد آتا گج واج کے حضور کا ملاد مناتا تھا اور شیخ محدث حق دلوی کون ہیں عبدالحق محدث دلوی اب ان کی شان بیان کرے تو یہ ٹائم نہیں ہے یہ وہ ہیں جو حضور کے روزے پر بیٹھ کے آقا کی حدیث سناتے تھے لوگوں کو ایک دن حضور خواب میں آئے کہتے ہیں عبدالحق چھوڑ جاؤ میرا مدینہ جاؤ ہندوستان میں وہاں جا کے دیرہ لگاؤ وہاں ضرورت ہے عرض کے یا رسول اللہ جو آپ کے بارگاہ میں جو آپ کے روزہ اقدس پر بیٹھ کر آپ کی حدیث قالا قالا رسول اللہ کہنے کا مزہ آتا ہے یا رسول اللہ ہندوستان میں تو نہیں آئے گا وہاں تو نہیں آئے گا حضور فرمانے لگے عبدالحق میرا مدینہ چھوڑو یہاں تم مجھے ملنے آئے ہو جب وہاں چلے جاؤ گے میں خود تمہیں ملنے آیا گر ہوگا یہ وہ عبدالحق محدثیں لے لیے ہیں فرمایا ہر سال حضور کا دھم دھام سے ملاد بناتے تھے لیکن ایک سال ایسا آیا ایک سال ایسا آیا تو میرے پاس وہ فراوانی مالی فروانی نہ تھی کہ میں اسی طرح دیگے پکاتا بگرے زبا کرتا اور حضور کا ملاد مناتا بڑے مجھے ہوئے دل کے ساتھ اتنے پیسے تھے کہ میں نے اپنے ایک محبت کرنے والے کو کہا کہ یہ پیسے لو اور جا کے چنے لے گئے آؤ کیا لے گئے آؤ؟ چنے اللہ اکبر کہہ دیجئے سبحان اللہ چنے لے کے آؤ اور چنے جب لے کے آئے میں نے بانٹ تو دیئے لیکن دل مطمن نہیں تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا ملاد اسی طرح مناتا جیسے میں پہلے مناتا تھا اللہ اکبر رات آئی سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ صحابہ کی محفل ہے جس میں ابوکر صدیق بھی ہیں عمر فروغ بھی ہیں عثمانِ غنی بھی ہیں علی المرتضی بھی ہیں بلالِ حبشی بھی ہیں عبد الرمان بن عوب بھی ہیں حضرتِ ابو حریرہ بھی ہیں اللہ اکبر سارے پروانے ہیں شمعِ مصطفیٰ اپنے زیائی نور کے ساتھ جگمگ جگمگ کر رہی ہے اللہ اکبر میں بھی بیٹھا ہوں سر جھکا کے جب سر اٹھایا تو محفل برخواست ہوئی تو حضور اپنے ہاتھوں سے چنے بانٹ رہے ہیں کیا بانٹ رہے ہیں چنے بھجے چنے بانٹ رہنے حضور اور ساتھ بانٹ بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے محدثِ عبدالحق نے آج میرے ملاد کی خوشی میں صرف چنے بانٹ رہے ہیں انہوں نے وہاں بانٹ رہے ہیں میں یہاں بانٹ رہا ہوں اس لئے ملاد مناؤ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے میں گائی بڑھی ہے ساڑھے تین سو روپے کلو گئی ہو گیا سوت اتھے چینی پٹرول پتہ نہیں کتھے چلا گئے مہنگائی بڑھی ہے مگر کردہ نہیں چکنا پریشان نہیں ہونا کہ دیکھ پکوا دیتی تھے پھر مہینہ کی میں گزاراں گئی نہ جتنا آپ کے پاس ہے اتنا حضور کا ملاد مناؤں حضور کو مقدار سے غرض بولیے نہ اللہ اور اس کے رسول کو مقدار سے غرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب کو گوشت اور خون بہانے سے غرض نہیں رب کو مقدار سے غرض نہیں رب یہ دیکھنا چاہتا ہے اور رب کے رسول یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دل میں بھی ہمیں اللہ کے بندے نے ہمیں جگہ دیا کے نہیں وہ زندہ سو دیکھ وانڈ کے بھی دکھاوا ہوئے ریاکاری آ جائے چندے جڑے ونڈے نے دلے جڑے خلوص ہوئے گا اللہ رسول قبول کرے گا اس لیے محبت سے حضور کا ملاد منانا ہے کے نہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہیں منانا ہے گاجواک کے منانا ہے جب پیر کی رات آئے گی الحمدللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو مبارک کرے ہم سب کو اور منگل کا دن بارہ ربی اللول کا دن آئے گا حضور کی معافل جاؤں اور یہ جا کے بیٹھ جائیں حضور پہ کسرت سے ضرور پڑے بچوں کو گھر میں بٹھا لیں خوشبو کبندو بس کر لیں تھوڑی بہت جو کھیرنی پھیرنی منگی ہے کھیر وغیرہ جو کھیرنی ہوتی ہے پکی ہے بچوں کو کھلا دیں نہیں باہر جو گات گھر والے ہیں نہیں کھلا دو دیکھیں حضور نے فرمایا اپنی بیوی کے موں میں جو ایک لکمہ دیتا ہے وہ بھی عبادت ہے رب کی ہم نے عبادت اور بنا لیا ہے بیوی بیچاری خرچہ مانگ دی اسے دیتے نہیں بچے بیچارے کپڑے مانگ دے دیتے نہیں باہر بڑے سخی بن گئے باہر انجیو چل رہی ہے ایسا نہ کریں ہم جو ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیں وہ کام کریں جو حضور نے کی ہے بچے خوش بیوی خوش پھر باہر آلہ خوش کرو ہاں جی بیوی ہماری تو بیچاری خرچہ مانگ دی ہے اور باہر آم جناب علیہ سخی مانگتے پھرتے ہیں وہ کام کریں یہ ہے ملاد اور پھر اس ملاد کے صدقے سیرت و رسول پر عمل کریں کس پر عمل کریں آواز نہیں آرہی کس پر عمل کریں بارہ ربی اللہول کے دن پورا سال ہمیں یاد رہے کہ ہم بارہ ربی اللہول کا دن کیسے منایا محفل منا گئے حق جلسے میں جلوس میں شرکت کر کے حق لیکن اس دن ایک اور عام کام بھی کر لیں تہیہ کر لیں کہ یا رسول اللہ آج کی آمد کے صدقے انشاءاللہ آج سے میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا مزہ تے آگیا نا ملاد بولو نا مزہ آگیا نا ملاد اگلا جب ربی اللہول آئے تو اس دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ پچھلے سال میں نے تہیہ کیا تھا سارا سال حضور کے صدقے میں پانچ وقت کا نمازی بن گیا ہوں جنہ نے داڑی نہیں رکھی آج میں گلنا ذرا توڑن لالنا چنگیاں چنگیاں کر رہے ہیں جنہ نے داڑی نہیں رکھی بارہ ربی اللہول کے دن یا رسول اللہ آج آگ کی آمد کا دن ہے آج میں آپ کی سندت رکھنے کا آغاز کر رہا ہوں تہیہ کر لیں تاکہ سارا سال یا اگلے سال یاد رہے کہ ملاد کے دن میں نے حضور کی صیرت کو بھی اپنایا ہے داڑی رکھ لیں چھوٹی چھوٹی رکھیں چھوٹی چھوٹی رکھتے رکھتے حضور کی سندت پوری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ آغاز تو کریں نا آغاز کریں ایسے کام کریں جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں یاد داڑی نہیں رکھنی میں نے یہ ہو جائے گا وہ بات کرے گا نہیں قبر میں بھی وہ یہ نہیں آئے گے جن سے ہم ڈرتے ہیں جن سے ہم کسی نیک عمل کرنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ یار فلاں کیا گئے گا میری بیگم نراض ہو جائے گی میری بیٹی نراض ہو جائے گی میرا پڑوسی نراض ہو جائے گا میرا صاحب نراض ہو جائے گا لیکن قبر میں نہ بیوی نے ہونا ہے نہ پڑوسی نے ہونا ہے اور نہ وہ دفتر والے صاحب نے ہونا ہے وہاں اس نے ہونا ہے جو صاحب القرآن ہے وہاں اس نے ہونا ہے جو محبوبِ خدا ہے وہاں اس نے ہونا ہے اور بالمشافہ زیارت ہونی ہے لوگوں ملاد بھی مناؤ اور صیرت النبی بھی مناؤ پھر تو مزہ آگیا نا ملاد کا پھر بھی اب یہاں تک لوگ آگئے ٹھیک ہے جی ملاد منائے لیکن خرافات بڑھ گئی ہیں چلو میں آگئے جی انہی گالے بلاد کے تا آگئے ہو نا بھر ٹھیک ہے جی ملاد مرانے ہیں جائد نجائد ہے لیکن یہ جی خرافات نہ ہوں میں نے کہا انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوں گی لیکن ہر وہ عمل کریں میرے بچے پہاڑیاں بناتے ہیں وہاں اندر روزہ رسول نہ رکھیں خانہ کعبہ نہ رکھیں کیک کاٹتے ہیں جیسے علماء کریں اوپر نہ لکھیں چونکہ چھوری چلتے ہوئے حضور کا نام آتا ہے کیک کاٹیں اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی لکھنا ضروری ہے تو کسی پیپر پہ لکھ لیں میں آج بھی اسعادہ اکرام سے بات کر رہا تھا کسی پیپر پہ لکھ لیں خوبصورت پیپر پہ لکھ لیں جشن عید ملاد النبی اور جب آپ کیک کاٹنے لگیں وہ پیپر وہاں سے اتاریں اور اس کو محفوظ کر لیں کیا کر لیں ہمارا منشاہ بھی بولی یہ پورا ہو گیا کہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیک پر لکھا جائے جشن عید ملاد النبی کوئی نہیں روگ رہا لیکن جس پر وہ پیپر پر لکھ لیں کاغذ پر لکھ لیں اس کو سمیٹ کے سنبھال کے اوپر رکھ لیں کہ یا رسول اللہ آپ کا کیک کاٹا آپ کا نام لکھے گا میرا انشاءاللہ دل کرتا ہے کہ وہ جو سنبھالہ ہے جس پر لکھا تھا جس نے عید ملاد النبی سارا سال آپ کے گھر میں رزقی برکتی برکت ہو دی یہ کام کریں اوپر لکھ کے کاٹے نہیں وہ پھر جب اندر جاتا ہے یا نیچے گر جاتا ہے تو پھر بیعدوی کا پیل ہوا آتا ہے جنڈیاں لگائیں سب کچھ ہاتھ میں پکڑے لگائیں لیکن پھر بعد میں انہیں سنبھال بھی لیں کئی پاؤں میں نہ آئیں بیعدوی نہ ہو ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ملاد کے دن بارہ ربیہ الاول کے دن اور بارہ ربیہ الاول کی رات حضور کا ملاد بھی منانا ہے اور حضور کی سیرت بھی سیرت کس طرح منانی ہے جیسے تھوڑی سی ایک دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیچھ کر دی یا اللہ حضور کی ملاد اور محبت کے آنے والے دن ساری عالم اسلام کی خیر فرمایا وما علیہ